ایک اطرافی بیان میں یہاں پہ دے دوں آپ کو اور وہ یہ ہے کہ میں نے ارتوغرل ڈراما نہیں دیکھا بدقسمتی میری سمجھ لیں آپ تو لہٰذا میں تو اس پہ کوئی کومنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اس کی پروڈکشن ویلیو کے اوپر یا اس کی اسٹوریکل ایکوریسی کے اوپر لیکن یہ اتنا ضرور مجھے پتا ہے کہ بہرحال اگر آپ نے ہسٹری پڑھنی ہے تاریخ پڑھنی ہے تو اس کیلئے لوگ ڈرامے نہیں دیکھتے اس کیلئے لوگ کتاب میں پڑھتے ہیں یہ دنیا میں ڈرامے جو ہیں جواز صاحب نے بالکل ٹھیک ہے یہ تو انٹیٹی ہرشلزم ہے یہ ڈرامے اور فلمیں جو ہیں یہ تو پیسے کمانے کے لیے بنائی جاتی ہیں زیادہ اس کا ہسٹری سیکھنے سے تو تعلق نہیں کمس گتے ہیں اگر کوئی بندہ انسپائر ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے اور انسپائر ہونے کے بعد پھر ہم ان اداکاروں کو انسٹاگرام پہ کہتے ہیں کہ حلیمہ بازی آپ نے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے آپ تو ہماری اسلامی موڈل تھیں آپ نے یہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے تو یہ اتنی تو بچاری کنفیوزڈ قوم ہے ہماری جس سے اگر آپ یہ سوال پوچھ لیں کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں یا پہلے مسلمان ہیں تو ان کو اس سوال کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان کے دن میں کنفیوزن بہت ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری آڈنٹی کیا ہے ہماری کیا ٹرک کے ساتھ اسٹری شیئرد ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی کہ جب یہ سارا یہ چل رہا تھا محمد علی جہور کے زمانے میں تو ایک گلی میں عوال لگتی تھی کہ جناب ہم نے طریقے خلافت میں کہ سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ میں بھال کرنی ہے اور دوسری گلی میں کمال ترک کے نام کنارے لگتے تھے جو اس کو ختم کر رہا تھا تو یہ تو ہمارا ان سے آپ کیا ایکسپٹ کرتے ہیں جواد صاحب نے میں سمجھتا ہوں کوزے میں دریاء بند کر دیا انہوں نے جب یہ کہا کہ دنیا جو ہے وہ بدل چکی ہے اب یہ جو جنگی اور واریئرز کو دیکھیں انہوں نے یہ بات کی بالکل درستہ اس میں میں اضافہ کروں گا آپ کسی بھی شخص کو اپنا ہیرو جو ہے وہ کب بناتے ہیں اس کی شکل دیکھ کے آپ ہیرو نہیں بناتے کسی کو آپ نے اس کے لیے دنیا نے کچھ سٹینڈرز کچھ مورالیٹی کے سٹینڈرز کچھ ویلیوز کچھ اقدار جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دی ہوئے جو لوگ ان اقدار پہ ان ویلیوز پہ پورا اتریں گے نا وہ دنیا بھر میں ہیرو ہوں گے ٹھیک ہے پور ایکسپل یہ رابرٹ کلائیو تھا ہے کہ یہ جو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اپنا ہماری جو بریٹش انڈیا کی ہسٹری ہے اس میں وہ کیا ہمارا تو وہ ویلن تھا ہی تھا لیکن جس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس نے بوسٹ دیا جو اس کی شیئر کی پرائس ڈبل ہو گئی اور جناب سارے جو ایمپیز تھے بریٹش پارلیمنٹ کے بڑے خوش تھے تو وہ ان کا ہیرو بن گیا لیکن الٹیمیٹلی اس کو ہیرو کسی نہیں بھی نہیں مانا کیونکہ وہ ان ویلیوز پر پورا ہی نہیں اترتا تھا اس نے خودکشی کر لی بھی لاخر سو اسی طرح وہ جو سراجد دولہ تھا اس کو آپ کہاں فٹ کریں گے کہ وہ تو ایک بلکل ریپس تھا ٹھیک ہے اور وہ سیڈس تھا وہ تو یہ ویرل ڈرلمبر کی جو کتاب آئی ہے اینار کی اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا کیا کریکٹر تھا اس سے تو کہیں بہتر تو اور لوگ تھے جن کو ہم نے ہسٹری میں ایز ای ویلن پڑا ہوا ہے سو ہم نے یہ ہسٹری تو پڑی نہیں اور ڈرامے دیکھ کے ہم ہسٹری سیکلی کوشش کر رہے ہیں تو بلکل ہی ایک غلط بات اکتے ہوگی اس کو ایز انٹینمنٹ آپ نے بات یہ جو کلچر ہے یہ کیا ہوتا ہے کلچر جو ہے یہ وہ ہم آرہا ہم جس طرح رہتے ہیں سہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں لباس پہنتے ہیں وہ ہمارا کلچر ہے مجھے آپ کی تصویر تو نظر نہیں آرہی لیکن میرا میری گمان یہ ہے کہ آپ نے شاید سوٹ پہنا ہوگا ٹائشہ ہی لگائی ہوگی ٹھیک ہے تو کوئی حج نہیں اس میں لوگ پہنتے ہیں کیونکہ یہ جو ملک ہے جو مغربی کلچر ہے جو ویسٹرن کلچر ہے یہ اس لیے لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی حکمرانی دنیا ہے یہ طاقت پہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو آج فرق کر رہے ہیں نہیں تو اگر ہم پیٹ کو ٹائے پہن سکتے ہیں یاسر صاحب تو پھر ٹرکش ویلیوز کے ساتھ ہمیں اس میں کیا پروگلم ہے اس میں کیا پروگلم نہیں ہے آپ جو مرضی پہننے بلکل کوئی پروگلم نہیں اور نام اتنا ان سے کیوں انہوں اپنے کلچر کے حوالے تھے کہ جاکا جاک مجھے فکر پڑھ جائے کہ جناب یہ انڈین کانٹنٹ دکھا رہے ہیں تو ہمیں بہت فکر مند ہو جانا تھی مجھے نہیں کو پروگلم میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اقوام طاقتور ہوں گی ان کا کلچر خود بخود آج فرض کریں عرب جو ہیں وہ طاقتور بن جائیں تو ہم سب عربی جوگے پہن کے پھر نہ شروع کر دیں گا اور وہ کلچر آ جائے ٹھیک ہے اب رہ گی بعد وہ ہماری شنافت کی تو بات یہ ہے کہ یہ جو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلان ہیرو ہمارا اس لیے ہے کہ اس کا مذہب یہ ہے جو ہمارا مذہب ہے ہیرو کو آپ کچھ انٹرنیشنل جو یونیورسل ویلیوز ہیں ان پر آپ اگر وہ پورا اترتا ہے اگر اس نے ظلم کے خلاف جبر کے خلاف جدو جہت کی ہے وہ انسانی حقوق مساوات ازادی کا علم بردار ہے وہ نائنصافی کے خلاف لڑتا ہے وہ جنگی جنون نہیں رکھتا ٹھیک ہے اس نے غلامی کو ختم کی ہے تو ایسے تمام چکس ہیرو ہوں گے ٹھیک ہے مارٹن لوتر کینگ ہو گیا ہمارا عبدالستار ایدی ہو گیا قائد آزم ان پر پورا ہوترتے ہیں مہاتمہ گاندی ان پر پورا ہوترتے ہیں تو اس میں ہمیں مذہب تو ارتوگرل پورا نہیں اترتا ہے مجھے نہیں پتا میں نے ڈراما ہی نہیں دیکھا اور ارتوگرل کا جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ اس کی تو مجھے اتراز بھی نہ نہ کریں اگر آپ نے ڈراما نہیں دے گا تو پھر آپ اتراز بھی نہ کیجئے میں نے تو اتراز نہیں کیا میں نے کوک اپ کہا ہے میں نے تو کہا ہے کہ مجھے تو امریکن کانٹنٹ بھی اتراز نہیں کیا مجھے اجازت دیجئے گا موسیقی